سیاسی شخصیت عمران خان کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بابل مدینہ کراچی حاضری اور نگران شورہ سے ملاقات پاکستان کی سیاسی شخصیت عمران خان نے منگل کے روز دعوت اسلامی کے عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے دعوت اسلامی کے نگران شورہ حاجی عمران حتاری اور مجلس رابطہ کے عرقین سے ملاقات کی اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجی ہو اچھا اسلام آباد میں کیونکہ رہائش بھی قریب ہے تو جی 11 میں ہمارا مرکز ہے جی جی تو ضرور کبھی وقت نکالیں وہاں پر جمعیرات کو اشتمابی ہوتا ہے جتنی سانس سے اتنی نیکیاں کمالے ہیں بعد میں مرنے کے بعد نیکی کمالے کا موقع نہیں ملتا ایسے آج کل تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ تبلیغ کی جائے سچائی کی سنت کی خان صاحب اس کا ہم بھی برسوں سے دعوت اسلامی کے ساتھ چل رہے ہیں مجھے نیمی نائنٹی ون میں میں چینج ہوا ہوں اور دعوت اسلامی میں نے جوائن کی ہے ہم نے جو آج اتنا بڑا جو نظام اور لاکھوں اسلامی بھائی کیونکہ کوئی کرپ میں تھا کوئی جیل میں تھا کوئی کیا تھا کوئی کیا تھا کوئی رشوتیں لیتا تھا کوئی گن ترہ ترہ کی بد انوانیوں میں بد کرداری میں ملوگ مبتلا تھے ان میں جو چینجز آیا نا جو ہمیں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بات کرتا ہوں اس کی بہت بنیادی بات یہ نظر آئی کہ ہمارے امیر علیہ السنت کے بیانات نیکی کی دعوت اور ان کی سب تبلیغ کی وجہ سے جب لوگوں کے دل میں خان صاحب خوف خدا پیدا ہوا نا اللہ کا ڈر اب آپ اکیلے میں ہیں تب بھی آپ نیک کریں گے لوگوں میں تب بھی آپ نیک کریں گے اور اللہ کا ڈر قائم ہوگا تو ضائع کہ قیامت کی پرسش کا ڈر آئے گا کہ مجھے پوچھا جائے گا قبر میں ہے حشر میں میں نے کتاب آپ کے لئے میں نے رکھی تھی میں نے کہا انشاءاللہ آپ کو امین جی خان صاحب یہ کتاب ہے تو میں نے نیت کی تھی کہ میں انشاءاللہ آپ کو تحفے میں دوں گا کیوں اس کتاب کو آپ نے چوز کیا اس کی کو رجائے اصل میں یہ یہ وہ یہ ان کو خلفہ راشدین خلافت راشدہ میں بھی ان کا نام لیا جاتا ہے ان کی بہت بڑی بات ایک یہ بھی سامیہ آئی ہے کہ تیس مہینے میں دھائی سال میں یہ انقلاب لے کر آئے تھے یہ انقلاب لے کر آئے تھے اور میں نے ان کے جب اسباب پڑے انقلاب کے اور چیزیں پڑی تو اس میں چند چیزیں جو سامنے آئیں وہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے آتے ہی اپنے لیے جو انہوں نے جس طرح کے لوگ جمع کیے اور جس طرح کے انہوں نے رولز بیان کیے جس طرح کے انہوں نے قوانین بیان کیے تو الحمدللہ اس سے کافی میں نے دیکھا کہ فرق پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کے رحمہ سے تمہیں نیت کی تھی کہ انشاءاللہ کوئی کتاب تحفے میں دوں گا تو میں نے یہی کی کہ اس کو اگر آپ اپنے اس میں لے لیں گے مطالعے میں بھی اور پھر اس کو بیان بھی کریں کہ دیکھیں فنا جگہ پر عمر بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اپنے حکومرانوں کو یہ سمجھایا اپنے مہتہتوں کو یہ سمجھایا لیڈر کے لیے ایک زبردست نہیں کامیاب ریاست کامیاب ادارہ کامیاب لیڈر بننے کے تمام تر میں سمجھاؤں گے مدنی پھول قرآن و حدیث خلفہ راشدین کی خلفہ اربا کی روشنی میں اگر میں دیکھوں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو ان کی سیرت میں اچھا پیلے اسلام کے پہلے مجدد ہیں اسلام میں کموبے سو یا اس کے آسپاک مجدد آئیں ان میں یہ اسلام کے پہلے مجدد آئیں اللہ تعالیٰ ایک مجدد پیدا فرماتا ہے جو دین کے معاملے کو درست کرتا ہے ان کی مشاورت کے تعلق سے کچھ آپ فرمائیں کہ ان کی مشاورت میں کون سے لوگ تھے خوف خدا والے اور علماء پھر ان کی مجلس کا یہ عالم تشاہد بھائی کہ ان کی مجلس میں یہ علماء کو اور دیگر کو بٹھا کر موت کا آواز سنتے تھے موت کا آواز سنتے تھے اور اپنے لوگوں کو سنواتے تھے تاکہ وہ دل میں خوف خدا پیدا ہو کوئی اچھا مسلمان بن گیا تو وہ اچھا شہری بھی بن جائے گا وہ اچھا انسان بھی بن جائے گا وہ کرپشن سے بھی حاج عبداللہ اب دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے صحیح تو آدمی کیا کرے گا خان صاحب یہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب اس کی ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ایکزیمپلز ہیں اس کے اندر کہاں کہاں جملہ ایسا کہہ جاتے ہیں جو غیبت ہو جانے ہیں اتنے بطالے کو ضرورتی ہیں اللہ کرم اے سکرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مجی ہو موسیقی موسیقی